بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایمار نیوز میں ہوں مہین الدین الوی وزیر اعظم عمران خان کا سید علی گلانی کی وفاد پر گہرے دکھ کا اظہار ایک روزہ سوگ اور پاکستانی پر چم سر نگون رکھنے کا اعلان وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم سید علی گلانی کے ان الفاظ پوکے ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے ہمیشہ یاد رکھیں گے ان کی جرت مندانہ جدو جہد کو سلام پیش کرتے ہیں ان کی پوری زندگی جدو جہد آزادی میں گزری سید علی گلانی کی اچانک رہلت کا سن کر افسوس ہوا سراج الحق نے کہا کہ سید علی گلانی تو رہلت کر گئے لیکن ان کی جدو جہد جاری رہے گی گجران والا سے ایک خبر شامل کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کو لائف کال کرنے والا سابق لینڈ سپریٹینڈنٹ آرف محمود بٹ گرفتار انڈی کرپشن نے آرکھ بٹ کو کرپشن کیس میں گرفتار کیا انڈی کرپشن حکام کے مطابق آرکھ بٹ کو کرپشن کی وجہ سے جبری ریٹائر کیا گیا تھا اور ان پر مقدمہ چل رہا تھا آرکھ بٹ نے وزیر اعظم کو کال میں دعویٰ کیا کہ وہ اماندار ہے کراچی سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں لانڈی فیوچر کلونی بلار مسجد کے قریب فائرنگ ایک خاتون زخمی زخمی ہونے والی خاتون کو ایمبولنس کے ذریعے جنہاں اسپتال منتکل کر دیا گیا زخمی ہونے والی خاتون کی شناکت آسیا بی بی کے نام سے ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان نے سیال کوٹ، خاریاں، موٹروے کا سنگے بنیاد رکھ دیا موٹروے کی تکمیل سے مسافروں کی عام دورت اور سیال کوٹ کی سنتوں میں تیار مصنوعات کو نقل و حرکت میں آسانی ہوگی تفصیلہ ایک سیال کوٹ، خاریاں، موٹروے کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں وزیر اعظم عمران خان نے سیال کوٹ، خاریاں، موٹروے کا سنگے بنیاد رکھا سیال کوٹ، خاریاں، موٹروے سے وزارت مواصلات اور نیشنل ہائیوے اتھارٹی کا منصوبہ ہے یہ منصوبہ 79 کلومیٹر پر محیط ہے منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت دو سال میں مکمل کیا جائے گا مراد سعید نے تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کہا پہلے کسی نے کارکرتگی عوام کے سامنے پیش نہیں کی وزیر اعظم نے کارکرتگی عوام کے سامنے پیش کرنے کی روایت ڈالی ہم سرمایہ لے کر آ رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں مراد سعید کا کہنا تھا کہ تین سال میں 1753 کلومیٹر طویل سٹکے تعمیر کی تین سال کے دوران سٹکوں کے بارہ منصوبوں کا آگاز ہوا امید ہے کاریاں راورپنڈی موٹر وے منصوبہ رما سال شروع ہو جائے گا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لئے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز